ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز شمالی وزیرستان دتخیل میں آپریشن کے دوران پانچ دہشتگرد حلاق پاک فوج کے دو جوان شہید دہشتگردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برامت کر کے سیکیورٹی فورسز نے کب سے میں لے لیا وزیر خارجا شام احمود قریشی بولے چینی حکم نے کرونا وائرس انہیں متنے کے لیے خاطر خواہ کوششے کی جبکہ چین میں پاکستانی شہری خوف کا شکار واپسی کی فلائٹس منسوخ ٹکٹ کینسل ہونے پر سفارت پھانے پر برس پڑے نواز شریف کی میریکل ریپورٹس نہ کافی قرار محکمہ داخلہ پنجاب کو مزید ریپورٹس درکار سابق وزیر آزم کی تازہ ترین میریکل ریپورٹس تین روز میں جمع کرانے کی حتمی محلت دے دی بین ازیر انکم سپورٹ سے رقم حاصل کرنے والے افسران کے نام سامنے آگئے شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ بی آئی ایس پی کے وزیفہ خور افسروں کے خلاف مقدمات بنائیں گے قانون کا احترام ہے ونہ بد انوانوں کو ہوتل میں بند کر کے پیسے وصول کر لیتے وہاں نے خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں نیو اسلام آباد ائرپورٹ کے ٹھیکے سے چودری شوگر ملز میں پیسے آئے اور جیسے ہی پاناما والی جی ایٹی شروع ہوتی ہے تو سارے شیئرز اٹھا کے وہ غریب یوسف حباس کے نام ڈال دیتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پرک کے بعد موسیقی پانڈت ویجی رام پانڈت ویجی رام پانڈت ویجی رام پانڈت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پانڈت ویجی رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس پانچ دہشتگردہ لاکھ جبکہ پاک پوچ کے دو جوان بھی شہید ہو گئے مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں پاک پوچ کے چوباں تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخل میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا انٹیلیجنس معلومات کی بنا پر دہشتگردوں کے ٹھکانے پر یہ کاروائی کی گئی اس دوران فارنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد حلاق جبکہ دو جوان شہید ہو گئے شہید جوانوں میں سپاہی محمد شمیم اور سپاہی اسدخان شامل ہیں حلاق دہشتگردوں کی شناک نوار ارف کمانڈنٹ زفر ارفل ڈوڈا جمیل ارف ٹینٹ اور میرو کے نام سے ہوئی جبکہ ایک دہشتگرد کی شناک تحال نہ ہو سکی لانشیاں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں دہشتگردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برامد ہوا جسے سیکیورٹی فورسز نے قبضے میں لے لیا ہے کچھ بات کریں گے وزیر خارجوہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چینی حکام نے کرونا وارس سنیمٹنے کے لیے خاطر خواہ کوششیں کی چین میں پاکستانی شہریوں کی مدد پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں جبکہ چین واپس آنے والے پاکستانی شہری ائرپورٹ پر فس گئے ٹکٹ کینسل ہونے پر سفارت خانے پر برس پڑے مزید احوال اس ریپورٹ میں وزیر خارجوہ شاہ محمود قریشی نے کرونا وارس سنیمٹنے کے لیے چینی کوششوں سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی عوام اور حکومت اس مشکل گھڑی میں چینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی شک نہیں کہ چین اس چیلنج پر کابو پانے میں کامیاب ہوگا عالی چینی قیادت وارس سنیمٹنے کی کوششوں کی نگرانی کر رہی ہے عالمی برادری نے بھی کرونا وارس سنیمٹنے کے لیے چین کی کوششوں کو سرہا پاکستان چینی بھائیوں کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے علاوہ ازی ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے ہفتہ بار بریفنگ کے دوران کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا ایک سو انتر ماہ روز ہے مقبوضہ کشمیر میں مواسلاتی نظام کی بادستور بندش کی مضمت کرتے ہیں مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ اور مواسلاتی نظام بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں مقبو سوری اتری اتری معمسή اتری ن سوور Amen عامد� جانمز میرے مقابو سوری اود پاکستان چین مستجائر ترجمان کا کہنا تھا کہ چین کی حکومت نے کرونا وائرس کے حوالے سے مربوط اقدامات کیے پاکستانی سفارت خانہ چین میں موجود طلبہ سے رابطے میں ہے چین میں مقیم پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں حکومت نے وائرس کی روک تھام کے لیے آلہ سطح کمیٹی بنا دی ہے NIEH نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی ہے جو کہ ایمرجنسی سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان ازاد پلسطین ریاست پر مبنی پالیسی پر کاربند ہے قیمت ازاد پاکستانی سنت جدی ہے کہ پاکستان کی عنہ چین میں پاکستان کی انگیزید ہے مجھے گذہا۔ چیزی جوگا ہماری عطورت دونے کے مطابع اچھی مطابع استشاف کی جد. جنگ اچھابی کی طرف مطابع پڑیی برکتی کن کنگ اچھے مطابع اچھے کی تنگ اچھے کیا۔ جنگ اچھے کی طرف مضیم کی برکتیم. لیکن مطابع عطورت حاصә جوگوٹ إلى چھے ہیں اور کسیوڈی کنگ اچھے کی جنگ اچھے کی رابتوں کا مطابع فالتے ہیں. پنجاب حکومت نے شریف فیملی کو خبردار کیا ہے کہ رپورٹس فراہم نہ کرنے کی صورت میں موجودہ حالات اور حقائق کی روشنی میں حکومت اپنا فیصلہ کر دے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پنجاب حکومت نے نواز شریف کی جانف سے فراہم کردہ میریکل رپورٹس کو ناکافی قرار دیتے ہوئے شریف خاندان کو سابق وزیر اعظم کی تازہ ترین میریکل رپورٹس تین روز میں جمع کرانے کی حتمی محلت دے دی مکمل دستویزات کی فرامی کے لیے پنجاب حکومت نے نواز شریف فیملی کو خرطر سال کر دیا نواز شریف کو بھیجے گئے خط کے مطابق پنجاب حکومت سابق وزیر اعظم کی فرام کردہ میریکل رپورٹس پر ان کے بیرون ملک قیام میں توسیق کا فیصلہ کرے گی نواز شریف کی 23 دسمبر 2019 کی میریکل رپورٹس پروفیسر محمود آیاز کی سربراہی میں تائم میریکل بورٹ کو بھیجوائے گئیں جس نے فرام کردہ دستویزات کو ناکافی قرار دیا میڈیکل بورٹ کے مطابق میڈیکل رپورٹس صرف عرض قلب سے متعلق ہیں گردوں اور پلیٹ لیٹس کی موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے پنجاب حکومت کے مطابق نواز شریف وکیل خواجہ حارس کو بھی چھے جنوری کو رپورٹس فرام کرنے کے ہدایت کی گئی مگر انہوں نے نواز شریف اور ان کے مولی سے براہ راست رابطہ کرنے کا کہا پنجاب حکومت نے شریف فیملی کو خبردار کیا ہے کہ رپورٹس فرام نہ کرنے کی صورت میں موجودہ حالات اور حقائق کی روشنی میں حکومت اپنا فیصلہ کر دے گی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم حاصل کرنے والے کچھ افسران کے نام سامنے آگئے ہیں رقم وصول کرنے والوں میں گریڈ بائیس کے ہائی کورٹ کے جسس میاں آرف حسین شامل ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں بی آئی ایس پی فرنڈ سے ازاد کشمیر کے گریڈ سترہ سے بائیس کے نو افسران نے رقم وصول کی جن میں گریڈ بائیس کے ہائی کورٹ کے جسس میاں آرف حسین محکمہ تعلیم کے گریڈ انیس کے افسران محمد شہراز اور محمد سلیم شامل ہیں وظیفہ خوروں میں محکمہ تعلیم کے گریڈ 18 کے محمد افزل اور محکمہ پبلک ہیلپ کے گریڈ 18 کے قاضی کبیر احمد محکمہ تعلیم کے گریڈ 17 کے حکمداد اور محکمہ آڈیٹر جنرل کے گریڈ 17 کے افسر محمد مسکین محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے گریڈ 17 کے افسر محمد یوسف اور گریڈ 17 کے ریاض احمد خان شامل ہیں ان تمام افسران کی بیویاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم وصول کر رہی تھی بی آئی ایس پی فنڈز کھانے والوں میں انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کے گریڈ ون سے سولہ کے تیرانوے ملازمین ہیں جن میں گریڈ سولہ کے چار افسران بھی شامل ہیں گریڈ سولہ کے افسران میں عبدالستار غلام سرور حاجی زہیر علی اور جعفر حسین جبکہ گریڈ چودہ کے خدا بخش بختیار علی اور عبدالحمید شامل ہیں دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے معاملے خصوصی برایت اصاب شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ بی آئی ایس پی کے وظیفہ خور افسروں کے خلاف مقدمات بنائیں گے حکومت نے نظام میں شفافیت لانے کا عظم کیا ہوا ہے مزید خبروں کو بھی بولیسن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد موسیقی ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں All Religions Welcome پندت وجہ راند سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر آزم عمران خان کے موہب نے خصوصی برائے اتصاب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ شباز شریف سے سولہ سوال پوچھے تھے تب سے ترچھی ٹوپی پہن کر پھر رہے ہیں نباز شریف جب ملک میں تھے تو ٹوٹر پر روز پلٹ لٹس کی رپورٹ آتی تھی اب لندن میں ہے تو پنجاب حکومت کون کی تازہ میٹیکل رپورٹس نہیں دی جا رہی مسیح چانتے ہیں سپورٹ میں اسلام آباد میں شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نہیں چل سکتا آپ لندن میں گھومتے رہیں اور ہم انتظار کرتے رہیں میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی دیگر ممالک والا نظام ہوتا کہ ایک بڑا سا ہوتل لے کر اس میں سارے کرپ لوگوں کو بند کر دیں اور ان سے پیسے وصول کر کے ہی واپس نکالیں لیکن ہمیں ملکی قابلین کا اعترام کرنا ہے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ شریف خاندان کی شیڈرون جرسی لیمیٹڈ آف شگر کمپنی ہے جس نے مشینڈی خریدنے کے لیے پندرہ ملین ڈالر کرز دیے اس رقم سے نہ مشینڈی پاکستان آئی اور نہ ہی رقم آئی اس ڈیل کی آر میں بیس ملین ڈالر پاکستان سے بھیجے گئے آج تک شریف خاندان نے شیڈرون جرسی کمپنی کی کوئی قانونی حیثت نہیں بتائی شہزاد اکبر نے کہا کہ نیو اسلام آباد ائرپورٹ کا ٹھیکہ نواز شریف کے رشتہ دار کو دیا گیا جس میں سے چودری شگر ملز میں پیسے آئے اس ملز سے جالی اکاؤنٹ سے پیسے لیے گئے صدیقہ سید کے نام پر اٹھارہ ملین ڈالر کی اور سعودی شہری ہانی کے نام پر ڈیڑھ ملین ڈالر کی جالی ٹی ٹیز چودری شگر ملز کے لیے بنائی گئیں شیئرز کو مکس کر کے پہلے نواز شریف پھر مریم نواز کے نام کیا گیا بعد میں پیتالیس فیصد شیئرز غریب یوسف ابباس کے نام پر ڈال دیے گئے سب سے زیادہ اس کمپنی کے اندر ایشو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا کیونکہ شیئرز کی بھی ایک قسم کی راؤنڈ ٹرپنگ کی گئی ہے کہ شیئرز پہلے سارے مکس کر کے پیتالیس فیصد نواز شریف صاحب کے نام چلے جاتے ہیں پھر مریم صاحبہ کے نام آ جاتے ہیں اور جیسے ہی پاناما والی جی ای ٹی شروع ہوتی ہے تو سارے شیئرز اٹھا کے وہ غریب یوسف ابباس کے نام ڈال دیتے ہیں امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہے اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار دے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤکب پاروکی ایڈیز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان